ایمزیٹ کیو ٹی وی کے سارے فین آپ سب کو محمد زشان قریشی کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو پلین کا سفر دنیا کی سب سے سیف جنرلیز میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر کوئی جہاز آسمان میں جا کر غائب ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیسنجر کے ساتھ ڈس اپیر ہونے والے سب سے میسٹریس فلائٹس کے بارے میں بتاؤں گا پی آئی اے فلائٹ ٹو سکس ایٹ دوستو اٹھائی سپتمبر انیس سو بانوے کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی ایک فلائٹ کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائر پورٹ سے نیپال کے شہر کھٹننڈو جا رہی تھی اس فلائٹ میں کرو میمبر سمیت ون سکسٹی سیون میمبر موجود تھے اور اسے پی آئی اے کے سب سے سینئر پائلٹ کیپٹن تتخار جنجوہ چلانے والے تھے فلائٹ کراچی سے اپنے منزل کے لیے ایکزیک ٹائم پر روانہ ہوئی اصل میں اس دور میں نیپال کے پاس پلین کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی ریڈار موجود نہیں تھے اس لئے پائلٹ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب پلین نیپال پہنچ کر ائر پورٹ کے قریب پہنچنے والا ہوتا ائر ٹرافک کنٹرولر سے پائلٹ رابطہ کرتے اور انہیں بتاتے کہ پلین لینڈ کرنے والا ہے تو جب فلائٹ 258 کے لینڈنگ میں صرف 6 منٹ رہ گئے تو فلائٹ کے جونئر پائلٹ نے ائر ٹرافک سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ہماریہ کے پہاڑوں میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد لینڈ کرنے والے ہیں پائلٹ نے مزید یہ بھی کہا کہ جب وہ رنوے سے 4 کلومیٹر دور رہ جائیں گے تو دوبارہ رابطہ کریں گے لیکن کنٹرول روم کو ایسٹیمیٹڈ ٹائم پر کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی انہوں نے خود پائلٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن فلائٹ 268 کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آیا ائر ٹرافک کنٹرولر کو پتا چل گیا کہ جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اس لئے نہ تو وہ رنوے پر لینڈ ہوا اور نہ ہی پائلٹس رسپونس کر رہے ہیں خیر انہوں نے فوراں پی آئی اے ہیڈکوارٹرز فون کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا دی دونوں ممالک کی ریسکیو ٹیمز پلین کو ڈونڈنے کے لئے حمالیہ نکل پڑی تیلے تو انہوں نے کافی سچ کیا لیکن انہیں پلین کا کوئی نامو نشان نہیں ملا پھر آخر کار انہیں ایک ماؤنٹین کے پاس کریش پلین کے ٹکڑے نظر آ گئے یہ پی آئی کے وہی پلین تھا جس کی انہیں تلاش تھی اصل میں لینڈنگ کے دوران پلین پہاڑ سے ٹکرا گے کریش ہو گیا تھا اور اس میں موجود ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا لیکن سوال یہ تھا کہ لینڈنگ کے اتنا قریب ہو کر بھی یہ پلین پہاڑ سے ٹکرایا کیسے جب اس انسیڈنٹ کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا اصل میں غلطی پائلٹ کی تھی اصل میں پائلٹ پلین کو ان چاہی سے تیزی سے نیچے کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا جب پلین سپیڈ سے نیچے آیا تو پہاڑ ختم نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے پلین اس سے ٹکرا کر کریش ہو گیا اس پائلٹ نے جلدی لینڈ کرنے کے چکر میں نہ صرف اپنی بلکہ سیکڑوں لوگوں کی جان لے لی یہ حادثہ واقعی میں بہت خوفناک تھا ائر ایشیا ایٹ فیفٹی ون دوستو اٹھائیس دسمبر دو ہزار چودہ کو انڈونیشیا کی ایک فلائٹ ائر ایشیا ایٹ فیفٹی ون سنگاپور کے لیے روانہ ہو رہی تھی اس فلائٹ میں ٹوٹل ایک سو باسٹھ پیسنجرز موجود تھے ویل پلین نے اپنے فکس ٹائم کے مطابق بلکل نارمل طریقے سے اڑان بری اس پلین کو دو ہائلی ایکسپیرینس پائلٹ کنٹرول کر رہے تھے یہ دو گھنٹے کی فلائٹ تھی اور پائلٹس کنٹرول روم سے مسلسل رابطے میں تھے فلائٹ میں کچھ بھی انیوجویل نہیں تھا اور یہ پلین جافر سی سے گزرتے ہوئے نارملی اپنی دیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن ابھی فلائٹ کو ٹیک آف ہوئے صرف پنتالیس منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ ائر ایشیا کے کنٹرول ٹاور سے اچانک ڈیسپیر ہو گیا ائر ٹرافک کنٹرولر نے پائلٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا ایون انہوں نے سنگاپور ہیڈکوارٹر سے بھی پوچھا لیکن ان کے ریڈار پر بھی یہ جہاز شو نہیں ہو رہا تھا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک پلین کہاں غائب ہو گیا پھر ائر کنٹرولرز نے کہ پلین میں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی اور یہ سمندر میں گر کے تباہ ہو گیا ہوگا اس پلین کو ڈوننے کے لیے ہر حربہ لگایا گیا لیکن ساج ٹیم کو دور دور تک پلین یا اس میں موجود لوگوں کا نام و نشان تک نہیں ملا ساج ٹیم کئی ہفتوں تک مسلسل اسے ڈونتی رہی لیکن پلین کے ساتھ کیا حادثہ ہوا یہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا اس پلین کے ڈس اپیرنس کے تین مہینے بعد انڈونیشن نیوی کی ایک سب مرین سمندر میں جا رہی تھی انہیں سمندر کی تہہ میں ایک جہاز نظر آیا جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتا چلا یہ وہی جہاز ہے جو انڈونیشیا سے سنگپول جاتے ہوئے لا پتا ہو گیا تھا اس پلین میں ایک سو سولہ لوگوں کی باڈیز موجود تھی اس پلین کے بلیک باکس سے لی گئی انفارمیشن کے مطابق ابھی اس پلین کو اڑے ہوئے بائیس منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک آسمان میں شدید توفان آ گیا پائلٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹروم سے نکلنے کے لیے پلین کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ ائر کنٹرولرز کو بتا پاتے پلین کے کمپیوٹر نے وارننگ دینا شروع کر دی انہوں نے انہیں بتانے کی بجائے پلین کو فکس کرنا سٹارٹ کر دیا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پلین کمپلیٹلی میل فنکشن ہو گیا اور لیفٹ کی طرف رول ہونا سٹارٹ ہو گیا پائلٹس نے اسے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی لیکن پلین مزید رول ہو رہا تھا ایویں یہ لوگ اسے نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ اوپر کی طرف جا رہا تھا پلین آدھے اسمان میں جانے کے بعد اچانک نیچے کی طرف گرنے لگا پائلٹس کو سمجھ آگئی تھی کہ اب پلین کریش ہونے والا ہے اور یہ کچھ نہیں کر پئے آخر یہ جہاز جا کے سمندر میں کریش ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل ایمزید کےو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مجھ بولیے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں پہنچا دریئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ